اسلام علیکم متیولہ جان ایم جائے ٹی وی آج میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک موجود ہے اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں کل سپریم کورٹ میں ایک بڑی اہم تقریب ہونے جا رہی ہے جس تقریب کے دوران ہی کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے اپنی نوکری میں آخری پانچ یا چھے دن کیسے گزریں گے کل کی یہ جو تقریب ہیں اس کو نئے عدالتی سال کی تقریب کہتے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک کمرہ عدالت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور چیف جسٹس خطاب فرماتے ہیں اس تقریب سے اطانی جنرل خطاب فرماتے ہیں پاکستان بار کانسل کے سربراہ خطاب فرماتے ہیں اور جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو لوگ ہیں وہ خطاب فرماتے ہیں تو اس خطاب کے اندر جو نیا عدالتی سال جو شروع ہونا ہوتا ہے اس کے اندر جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگلے عدالتی سال کے اندر کیا کیا ترجیحات ہوں گی ان کی اور پچھلا جو عدالتی سال گزرا ہے اب کی باہر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے اوپر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جب پانچ دن بعد انہیں ریٹائر ہو جانا تھا تو کیا ضرورت تھی اس عدالتی سال کی تقریب منعقد کرنے کے لیے کیونکہ یہ کام تو چیف جسٹس نئے چیف جسٹس قاضی فال جیسہ کو سترہ ستمبر کے بعد کرنا چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ آئندہ نئے عدالتی سال کی ان کی کیا ترجیحات ہیں مگر بغائر چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس قاضی فال جیسہ کے درمیان جو ماضی میں کشیدگی رہی ہے تو اب تو یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ جاتے جاتے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ساتھ پھر کچھ ایسا واقعات نہ ہو جائیں کہ جس سے جو ججوں کے اندر تقسیم ہے وہ سامنے آ جائے یعنی اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال جو ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے دیئے گے اشائیے میں بھی شرکت کریں گے یا نہیں اور کیا جو ایک الودائی ریفرنس ہوتا ہے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پر جس کے اندر نیا چیف جسٹس بھی تقریر کرتا ہے کیا وہ الودائی ریفرنس بھی ہوگا یا نہیں اور یہ جو نئے عدالتی سال کی تقریب رکھتی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اس میں صرف اور صرف چیف جسٹس ہی خطاب کرتے ہیں کوئی اور جج خطاب نہیں کرتا لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال سب ججز کو کٹھا کر کے اپنی پرانی ایک سال کی کارکردگی کا وہ دھورائیں گے اور پھر اپنا موقع پیش کریں گے مگر مکلہ تنظیموں کی طرف سے ایترانی جنرل سپریم کورٹ بار پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی بڑی سخت تقریر کرنے کا امکان ہے تو کل کا دن بڑا اہم ہے اور اسی والے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج متیولہ جان ایم جی ٹی وی میں خاص صور پر مدود کیا ہے سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک کو تو حسنات ملک صاحب کل کیا ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جو نئے عدالتی سال کی تقریب کل رکھ دی ہے گیارہ ستمبر کو اور ویسے بھی گیارہ ستمبر تو دنیا کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے تو کل کوئی ہماری سپریم کورٹ کا گیارہ ستمبر تو نہیں ہو جائے گا نائن الیون تو نہیں ہو جائے گا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل کی تقریب سے کیا کوئی آہ فائر ورکس ہوں گے کوئی پٹاخے بجے گے کوئی دماغے ہوں گے کیا ہوگا کل جی بہت شکریہ متیولہ جان صاحب میرا نہیں خیال کہ کوئی آہ فائر ورکس ہوگا یا کوئی آہ ایسا اچھ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آہ تلخیز زیادہ ہوگی لیکن ایک حیرانگی ہے لوگوں کو چیف جسٹر عمرتہ بندیال آہ کے اس طرز عمل پہ کہ نیا عدالتی سال کا آغاز وہ خود کیوں کر رہے ہیں آہ نیا عدالتی سال کا آغاز نیا چیف جسٹر کو کرنا چاہیے اور تین دن رہ گئے ہیں اور ویسے بھی آج کل چیف جسٹر جویں وہ جوڈیشل وارٹ نہیں کر رہے آہ تو اگلے چیف جسٹر کو لوگ سننا چاہ رہے ہیں جسٹر قادی فائیسا کو کہ ان کی پرائیٹیز کیا ہیں آہ اس کے علاوہ جو ہے وہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹینور میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں پوری اس وقت ہر چیز سٹینڈ سٹیل ہے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ساری چیز بھی اب سپریم کورڈ میں آنی ہے تو پہلی تقریر ہر لحاظ سے امپارٹنٹ ہوتی ہے جیسے چیف جسٹر بندیال تھے تو انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ میں آبادی کی کنٹرول کے لیے کچھ کروں گا تو خیر وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکے لیکن ایک کانفرنس کا انہیقاد انہوں نے کیا تو اس کے علاوہ اور بھی جو ان کی باتیں تھیں اسی طرح ہی وہ چلے ہیں پچھلے نئے سال میں انہوں نے کہا کہ جی پینڈنسی دو آہ دو ہزار کم ہوئی ہے تو اگلے چھ مہینے میں پینتالیس ہزار سپریم کورٹ میں آہ پینڈنسی ہم اس حد تک لے آئیں گے لیکن آج چھپن ہزار سے زیادہ ہوگی ہے پینڈنسی آہ اس کی مختلف وجوہات ہیں میبی چیپ جیسیس بندیال جو ہیں ان کا جو سال ہے یہ جو پیٹھلا گزر ہے یہ بڑا ورس گزر ہے سپریم کورٹ کے اندر ججز میں کلیش رہا ہے آہ اور ججز جو ہیں وہ جیسیس قاضی فائیسہ تو اپریل سے لے کے اب تک کسی پینڈ کہہ ستا ہی نہیں ہے دو گروپ ہیں گروپ ہیں سپریم کورٹ میں بڑے واضح آہ دو سوچیں ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں آپ دیکھنا ہوگا کہ جیسیس بندیال پچھلے پچھلے سال جو کچھ ہوتا رہا اس سوالے سے ان کی کیا اپین ہی ہونا ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جی پچھلے سال آہ جو ہے وہ انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا جو بات وہ آپ ریکارڈ لوگوں سے کرتے ہیں میں بھی کیا پتہ وان ریکارڈ کہہ لیں کہ جی یہ پینڈنسی کیوں بڑی ہے اس کا وہ الزام کیا پتہ ججز پہ ہی لگائیں تو بہت سے چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جیسیس بندیال صاحب پہلے سال کی تک تو بات کریں گے کچھ نہ کچھ تو اپنا کریں گے سبریم کورڈ بار کے صدر کی جہاں تک بات ہے وہ تو چیف جسیس بندیال صاحب سے خوش ہیں ان کی پٹیشن آڈیو لیگ کی بھی انٹرٹین ہوئی جس دن انہوں نے ڈائر کی اسی دن ہی فکس ہو گئی اور ہم خیال بینک پائنڈ کی آڈیو لیگ بھی بڑی انٹرٹیننگ تھی آبی زبیری صاحب جو سبریم کورڈ بار کے پریزنٹ ہیں وہی آبی زبیری صاحب نے آڈیو لیگ پہ انکواری کمیشن کی پروسیڈنگ کو چیلنج کیا اور اسی دن ان کا کیس انٹرٹین ہو گیا اور سٹے بھی مل گیا تو وہ تو بڑے خوش ہوں گے آبی زبیری صاحب پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمن کی طرف سے امکان ہے کہ کچھ چیزیں کچھ باتیں کی جائیں گی تو ہم کہا جا رہا ہے پاکستان بار کونسل کو بھی کہ جی آپ کیا کریں گے کوئی اس قسم کی سپیچ کریں گے ایک اپریینشن تو ہے چیزیں بنجال صاحب کے ذہن میں کہ کیا یہ کوئی پاکستان بار کونسل کیا کرے گی تو اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بار کونسل اس عدالتی سال کے آغاز میں کیا بات کرتی ہے غالب امکان ہے کہ وہ یہی بات کریں گے کہ کیونکہ اس وقت سپریم کورڈ بار کا الیکشن بالکل قریب ہے تو پاکستان بار کونسل ایک دڑے کے پاس ہے وکلا کے اور دوسرے دڑے کے پاس سپریم کورڈ بار ہے تو دونوں پاپلس ایک سٹانس لے رہے ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ جی الیکشن نوے دن کے اندر ہونا چاہیے لوگوں کو گرفتار جو کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے وقت علاہ کو حراسہ نہیں کرنا چاہیے جو خواتین گرفتار ہیں پنجاب میں ان کو بھیل ملنی چاہیے جوڑی شریح کے حوالے سے باتیں ہوں گی اٹانے جنرل کی تکلیر غالب امکان ہے کہ اس میں کچھ باتیں ہوں کہ اس میں کیو جسیت بندیال صاحب کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس حوالے سے میں بھی وہ کوئی بات کریں کیونکہ اٹانی جنرل کی کنڈکٹ کے حوالے سے یا ان کی کمپیٹنس کے حوالے سے آج وہ لیگ کمیشن میں سوالات اٹھائے تھے تو میں بھی اس کا جواب جہاں وہ اٹانی جنرل دیں تو یہی جو میں تکارین ہوں گی باقی چیف جسٹس ان کی سپیش ویسے تو رویت کے مطابق تو نہیں ہوتی میں بھی چیف جسٹس بندیال میں وہ کوئی کٹسی دکھائیں اور وہ کہیں لیکن وہ بھی اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ایک دو دن پہلے ان کو کہتے کہ آپ نے بھی تقریر کرنی ہے تو اس کا امکان نہیں ہے جہاں تک پھل کوڈ ریفرنس ہے جو ان کی ریٹائرمنٹ پہ ہے اس کی پروپوزل گئی ہوئی ہے بندیال صاحب کے پاس اور وہ ابھی تک اس پہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ جی مجھے جو ہے الودائی ریفرنس دیے جائے یہ بڑی امپارٹن بات حسنات آپ کر رہے ہیں تھوڑا سا ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ سترہ ستمبر کو جب حلف برداری ہو جائے گی نئے چیف جسٹس کی تو اس سے ایک دن پہلے ایک الودائی ریفرنس ہوتا ہے پندرہ پندرہ کی پہلے ہاں پندرہ تاریخ کو ایک الودائی ریفرنس ہے جس کے جو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس ہیں وہ بھی خطاب کرتے ہیں نئے چیف جسٹس بھی خطاب کرتے ہیں اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی خطاب کرتے ہیں سپریم کورٹ بار کے نمائندے بھی اٹارنی جنرل بھی تو ایک قسم کی یہ ریپیٹ سیرمنی ہوگی پندرہ تاریخ ہوگی جو گیارہ کو اب کل ہونے جاری ہے نئے عدالتی سال کی فرق صرف یہ ہے کہ جو آنے والا چیف جسٹس ہے وہ بھی پندرہ تاریخ کو الودائی ریفرنس کے اندر خطاب کرے گا جبکہ کل جو گیارہ ستمبر کو جو نئے عدالتی سال کی تقریب ہے اس میں نئے چیف جسٹس قاضی فائلسہ کو خطاب کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی تقریب میں کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد چیف جسٹس عمرتہ بندیال یہ کہہ دیں کہ میں تو الودائی ریفرنس لیتا ہی نہیں ہوں کیونکہ اس میں چیف جسٹس نئے چیف جسٹس قاضی فائلسہ نے بھی بولنا ہے اب معلوم نہیں وہ کیا بولیں گے کیونکہ اگر اس عدالتی تقریب جو ہے کل جو ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی بدمزگی ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا یعنی کہ اگر let's say کہ جسٹس قاضی فائلسہ جو کہ روایتی طور پر جن کا بولنے کا حق نہیں بنتا اگر وہ بھی بول پڑتے ہیں یا کچھ کیا بیٹھتے ہیں یا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر obviously پھر وہ ایک bad taste create بھی ہو سکتا ہے اور پھر پندرہ تاریخ کو جو الودائی ریفرنس ہے ضروری نہیں ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال جو اس ریفرنس پہ شریک ہو اور یہ بڑا تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوگا کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے اپنے ہی الودائی ریفرنس پہ شریک نہ ہو اور یہ ایک بڑی ہی ایک bad taste میں ایک situation create ہو جائے گی جو میرے خیال میں جسٹس قاضی فائلسہ کبھی نہیں چاہیں گے مگر وہ اپنی بات ضرور کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل چیف جسٹس عمرتہ بندیال ایسی کیا بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی گلے شکوے بہت ہوں گے مگر دوسری طرف بکلات تنظیموں کے پاس بھی گلے شکوے بہت ہوں گے بہت سکتا ہے اٹری جنرل کے پاس بھی گلے شکوے بہت ہوں اچھا ان دو تقریبات کے علاوہ جو ایک پندرہ کوئی الودائی ریفرنس ہونا ہے حسنات ملک صاحب کو اگر آپ کو یا مجھے یا میڈیا کو موقع ملتا تو آپ اس طرح کے نئے عدالتی سال میں پچھلے سال کے حوالے سے اور آنے والے سال کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا نکتے ہیں جو آپ بیان کر پاتے تو تو اور ایک صحافی یا نمائندہ صحافی اگر صحافیوں کو موقع ملے نئے عدالتی سال پہ بات کرنے گا پہلے آپ بولیں پھر میں بھی مختصرن سا بتاؤں گا کہ میں کیا سے پچھلے سال کو دیکھتے ہو اور اگلے سال کو دیکھیں سپریم پورٹ اگر اس سال دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ویک سپریم پورٹ ہوئی ہے اس کی بڑی انڈرمائن ہوئی ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ آپس میں اختلافات ہیں ججز کے اور اس کی وجہ جو ہے وہ چیف جسس بندیال جو سربراہ تھے اسٹویشن کی دیا کے انہوں نے جو بینچ بنائے اور کیسز کی فکسیشن کی پورا سال اس پہ سوالات اٹھے ان کو کوئی اپنی جو چیف جسس کا جو پاور ہیں وہ اگر آپ کہہ سکیں کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگلے سال کے لیے وہ بڑی ضروری ہے کیونکہ پہلے سال کے ایکسپیرین یہ ہے کہ تقریباً انہوں نے اپنے ٹینور میں نو سے زیادہ دس سے زیادہ کیسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی پروفائل اٹھائے اور ان میں انہوں نے مجیلٹی اپنے ہمخیال ججز کو بٹھایا یا سارے ہی ہمخیال کو بٹھایا انہوں نے کوئی سینئر ججز جسس قادی فائیسا اور جسس سردار تارک کو کمپلیٹلی اگنور کیا فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کے حوالے سے جب کیس تھا تو اس میں انہوں نے جو وہ ان کو بینچ میں شامل کیا لیکن اس حوالے سے انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی سامنے تھی اب یہ تھی بہتر ہوتا کہ وہ اس سے پہلے وہ انفارمل ان دونوں ججز سے بات کرتے انہوں نے اس حوالے سے بات نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو سب سے زیادہ یہ تھا کہ جو جوڈیشل پاریٹکس آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سال بڑا اس کی وجہ سے بڑا وستہ اور اس کا یہ ہوا کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی عمل درامن نہیں ہو سکے اور وجہ یہ تھی کہ فل کورٹ بنایا نہیں کسی بینچ میں کیس میں بھی اور جب کیس الیکشن میٹر تھا پہلے سال جو سب سے بڑی ناکامی ہوئی سپریم کورٹ کی وہ یہ تھی کہ الیکشن فروی میں ایک سو موٹو لیا جسس اجالل حسن اور جسس مزاید نے کہ جی الیکشن پنجاب اسمبلی کے اور کے پی کے ہو جائے اور پھر جسس بنجاب نے کہا وہ سو موٹو لے لیا اور کہا کہ جی آئین میں دروازہ کھٹکایا تو اس آئین میں جب ان کو دروازہ کھٹکایا تو اس کے بعد بہتر ہوتا کہ وہ فل کورٹ بناتے آہ وہ فل کورٹ نہیں بنایا دروازہ کوئی طرح کھولتے نہ کہ ہلکا سا دروازہ کھول کے صرف تین ججوں کے گزرنے کا راستہ بناتے اور اب دوسرا یہ ہے کہ معاملہ لاہورہی کورٹ میں پینڈنگ تھا اب جسس منصور علی شاہ کی جو اپینین تھی کہ تین دن لاہورہی کورٹ کو دے دیے جائیں آئی سی اے ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ہم سپریم کورٹ میں آ جائے گا معاملہ وہ نہیں مانا گیا پھر جسس قاضی فائیسہ نے کہا کہ جی سپیشل بینچر جو بنایا جاتے ہیں وہ اس حوالے سے جو روز ہیں ان کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے فل کورٹ کی میٹنگ بلائی جائے یہ تو ساری چکھیں ماضی کی بات ہو گئی نا بنیادی طور پہ مسئلہ یہ رہا کہ پچھلے گزرے سال میں چیف جسس عمرتہ بندیال کی قیادت میں سپریم کورٹ تقسیم در تقسیم ہوئی سپریم کورٹ نے ایسے حکمات دیے جن پہ عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ اپنے حکمات پہ عمل کرانے میں ناکام رہی جتنی بے توکیری سپریم کورٹ کی چیف جسس عمرتہ بندیال کے دور میں ہوئی اور پبلیکلی ہوئی اتنی شاہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی تو آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیف جسس ہوں گے وہ اس حوالے سے کچھ مختلف کر پائیں گے کیونکہ جی ان کو بھی کوشی کرنی چاہیے کہ عرب نہیں لائی جائے ایک تو سب سے پہلے فل کورٹ میٹنگ جی جائے جسس بندیال نے اپنے پورے دنور میں کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی اب بہتر ہے کہ وہ پہلے دن ہی فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور اس حوالے سے اپنی ترجیحات سامنے رکھیں چیف جسس کے جو سیارات ہیں وہ ریگولیٹ کریں جیجز اپائنٹمنٹ میں جو سیاست ہوئی ہے اب جسس بندیال نے پانچ جیج اپائنٹ کرنے تھے اپنے ترجیحات میں چار ہو سکے ایک بھی نہیں ہو سکا چار میں دو تین ہوئی ہے اس کے بھی لا میسٹر جو سابق ہیں آدم ترڑ کو کہتے ہیں کہ جنیل بائنگر صاحب نے ہمیں سفارش کی تھی تو ساری چیزیں پچھلے سال دوہزار بائیس میں جسس بندیال اور اسٹیبلشمنٹ کے تلقات بڑے اچھے تھے اور اس میں جو ان کو فیسٹیشن بھی مل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ایون وہ اٹاٹمی جنرل جو نون لیگ یا پی ڈی ایم گورمنٹ لگانا چاہ رہی تھی منصور امان وہ بھی نہیں لگا سکتی جنگے چیف جسس بنیال نہیں چاہتے تھے تو پھر چیزاد علاہی کچھ اٹاٹمی جنرل بنایا جا چلیں اب ہم پچھلے سال اور اگلے سال کی بات کرتے ہیں تو آخر میں مقتصر یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں چیف جسس نئے چیف جسس قاضی فائیسہ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ایک ساتھ چل پائیں گے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جسس قاضی فائیسہ کو ایک تجربہ ہے بلوشتان میں وہ پائیں سال وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں ہیں وہاں مسنگ پرسنل اور بڑے سیول لیبرٹیز کے معاملات تھے آہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آہ کہ وہ انہیں اندازہ ہے کہ کس طریقے سے چیزیں چلانی ہیں آہ سب سے پہلے تو وہ انٹرنلی چیزوں کو ٹھیک کریں گے جو سبرین فورڈ کے اندر ریفارم لانے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ دوسری طرف جائیں لیکن یہ بات جو ہے کہ الیکشن آہ ان کی حوالے سے بھی یہ آہ کہنا سیولین کا فوجی عزالتوں میں ٹرائل یا الیکشن دونوں یہ دو سب سے بڑے کیس ہیں کہ ان کی ٹرنور میں آنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایسی بات نہیں ہوگی آہ الیکشن کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے میں بھی کوئی مہینہ دو لیٹ ہو جائے آہ لیکن جو ٹرائل ہے سیولین کا فوجی عزالتوں میں آہ میں بھی اس حوالے سے فل کورٹ بنے اور وہ آہ اس حوالے سے وہ آہ جب وہ آہ جب وہ آہ جب کو ٹرائل کو انڈورس نہ کرے اچھا اب آخر میں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آہ جو ججز کی اپوائنمنٹ کا معاملہ وہ بھی بڑا حساس ہے آپ نے کہا سب سے پہلے فل کورٹ میٹنگ بلانی چاہیے لیکن آپ نہیں سمجھتے فل کورٹ میٹنگ بلانے سے پہلے دو مزید ججزوں کی تیناتی بھی کر دینی چاہیے لیکن جو فل کورٹ ہو اس میں واضح طور پہ جسز کعزی فائلسا کو بھی بظاہر کچھ سپورٹ ہو وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں فل کورٹ میں دیکھیں وہ بھی مہینہ لگے گا کیونکہ آپ ایجنڈا جاری کرتے ہیں پھر چودہ دن اس کے بعد پھر جب پارلیمانی جج جو ہے وہ سندھ آئی کورٹ سے وہاں اب احمد علی شیخ جو ہے پہنچ سال سے ان کو سپرین کورٹ میں نہیں لیا گیا جسز بندیال کی آخر میں خواہش تھی کہ ان کو لیا جائے لیکن آپ دوسری سائیڈ پہ ریلکٹنٹ تھی جی پہلے آپ لوگ لائے نہیں کہ کمپیٹنس کا ایشو ہے انٹیگنٹی کا اور سوال ہے اب کیوں لائے جائے ان کی ریٹائرمنٹ اکٹوبر میں ہے تو میں بھی وہ ان کا ویٹ کریں اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی کریٹیریا ججز کی اپائنٹمنٹ میں بنائیں وہ کریٹیریا بنا کے پھر جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں صرف دو اپائنٹمنٹ کرنی ہیں ایک سردار تارک صاحب جو ہے وہ یکم آج کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ایک جسز بندیال کی ریٹائرمنٹ اور تیسری جو ابھی خالی ہے تین اپائنٹمنٹ انہوں نے کرنی ہوں گی تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ بس طریقے سے ہے لیکن ایک بات جو ہے ان کی چیلنج ہے کیونکہ وہ سینائلٹی پرنسیپل کو وہ ہمیشہ بہامی رہے ہیں اب لاہور آئی کوٹ کی جسز آمیر بٹی صاحب آہ اگر ہم نے دیکھا کہ جب جسز مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کی سپریم کورٹ میں الیویشن آئی تو اس کا انہوں نے مخالفت کی اور وجہ یہ تھی کہ آہ مشرف کا ٹریزن ٹرائل میں آہ جو ہے وہ انہوں نے پورا وہ آہ جو ٹرائل تھا وہ کوائش کیا آہ مزاہر اکبر نکوی صاحب نے تو اس بینٹ کا تو جو ہے وہ جسز آہ جو ہے وہ بٹی صاحب بھی حصہ تھے آہ دوسری طرف احمد علی شیخ صاحب ہیں جوڈیشل کمیشن کی مجیارٹی نہیں چاہ رہی کہ ان کو وہ لائے جائے تو یہ دو چیلنج ان کے لیے ہیں کہ ان کو کیسے وہ سینائلٹی کا پرنسیپل بھی فالو ہو اور یہ ججز بھی کمپیٹنس کی بنیاد پر اوپر آئیں تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے جو ہے اس سیٹیشن کو ہنڈل کرتے ہیں سیلنج جی دیکھیں کل کا دن اگر پرام طریقے سے گزر جاتا ہے چیپ جسٹس نئے چیپ جسٹس کازیفہ حصہ جو بھی تقریریں سنیں گے اس کا جواب کے لیے وہ سترہ یا پندرہ ستمبر تک کا انتظار کریں گے جب ان کے بھی باقاعدہ بولنے کی باری آئے گی تو میرے خیال میں معاملات بڑے سموتلی آگے بڑھیں گے مگر سب کے باوجود بھی کل کا دن بڑا اہم ہوگا اور کل ہی پتا چلے گا کہ آیا جو الودائی ریکفرنس ہے چیپ جسٹس عمرتہ بندیال کے لیے جو پندرہ تاریخ ہونا ہے وہ ہوگا بھی یا نہیں حسنات ملے کا آپ کا بہت شکریہ مطلع جان ایم جی ٹی وی کو وقت دینے کا اجازت دیجے اللہ حافظ